راجہ جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کتنے وڑ سے بیٹ گئے میں نے اپنے پتروں کا مک نہیں دیکھا آخر میں بھی ماں ہوں میں بھی اپنے پتروں کو دیکھنا چاہتی ہوں ایک دن کے بعد ایک دن بیٹ جاتا ہے اور آپ کا یہی آترہ سن کے آج نہیں وہ کلا جائیں گے آج نہیں وہ کلا جائیں گے کم آئیں گے آخر وہ مہرانی میں صرف پتہ ہی نہیں یہاں با راجہ بھی ہوں اور ایک راجہ کا جائط ہو جاتا ہے کہ جس سمیں پر وہ اپنے سنگھا 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 گئے ایک اچھت راجہ کو یہ پر جا سنگھا سنگھا ہے یہ دی میں اپنے پتروں سے مہوں کروں اور انہیں سکتا سے بھی ہی دکھتوں تو ساید اس پر جا کو ایک اچھا راجہ نہیں ملکھائے گا راجہ جی آپ برس ہیں مذہر میں ایک اسٹری ہوں ایک ماں ہوں وہ میرے دون انہیں سے بالے ایک کہتا کہ ماں سب سے پہلے میں تیرے ہاتھ سے نیوالا کھاؤں گا دوسرا کہتا ماں سب سے پہلے میں تیرے ہاتھ سے نیوالا کھاؤں گا دونوں میں جھگڑا ہوتا میں ایک ساتھ انہیں بوجن کراتی آج بوجن کی تھالی تو سج جاتی ہے مگر کوئی میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مجھ سے جھگڑنے والا کوئی میرا پتر نہیں ہے مہارانی گروگل کے نیم ہی ایسے ہیں کہ جب تک ان کی شکشہ پورن نہ ہو تب تک ان سے کوئی نہیں مل سکتا اور کیا جانتی ہو تھے ایک پتا کا ہردہ نہیں روتا روتا ہے پریوار کا مخیہ روتا ہے مگر وہ اس طرح روتا ہے کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جس سمیہ پر پریوار کا مخیہ رونے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ پریوار ٹوپ گیا ہے وہ پریوار بکھر گیا ہے اس لیے بیدنا مجھے بھی ہوتی ہے وہ مخملی آورن پر رہنے والے میرے راج کمار آج جنگل میں رہ کر سکشہ گہن کر رہے ہیں پر انتو مجھے شانت نہ ہوتی مجھے اس بات کے سکت یہ نبھوتی ہوتی ہے کہ بھوشیے میں چل کر وہ میری سندان میرا اور تمہارا نام روسن کریں جی کیونکہ سونا تب کر ہی کندن بنتا ہے جب تک وہ تبتا نہیں تب تک وہ کندن بنتا نہیں یہ آپ کی بڑی بڑی باتیں میرے ہردہ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے پانچ بڑس کی چھوٹی سی آئیو میں وہ اس گھر کو چھوڑ کر گرو گل چلے گئے آخر کب ان کی شکشہ پورن ہوگی کب ہوگی اب مجھ سے یہ برہ کے پل اور بتائے نہیں جاتے نہیں بتائے جاتے بنتی بھر تمہارا تو کل ہی گرو گل میں جانا ہوا تھا کیا سوچنا ہے گرو دیم بھی مہراج گرو دیم نے کہا ہے کہ اب دونوں راج کماروں کی شکشہ پورن ہو چکی ہے اور وہ کل دو پہر مدھیان تر میں اس نگر میں پرویش کر جائیں گے ارے واہ ارے دیکھو مہارانی دیکھو مہارانی کتنا سن سمجھ سمجھار لے کر منتری آئے ہیں ہمارے دونوں پتر کل دو پہر مدھیان تر میں یہاں پر اپسیت ہو جائیں گے چنتہ نہ کرو مہارانی چنتہ نہ کرو اور اور منتری بھر پورے نگر میں گھوش نہ کراؤ کہ کل اوکاس رہے گا چیپو اوصب رہے گا سب اپنے نگر اور دوار پر سمجھو لیاں بنائیں گے کل کا اوصب کوئی کاری کا اوصب نہیں صرف اور صرف خوشیوں کا اوصب ہوگا کیونکہ یہ پرجاہ بھی دیکھ سکے کہ ان کے آنے والے بھاوی جو راجگمار ہیں وہی ان میں سے کوئی راجہ ہوگا تو وہ کون ہوگا ہاں کون ہوگا ٹھیک ہے مہاراج میں ساری تیاریاں کرتا ہوں ہاں کل دوپہر مدھیانتر میں ان کے پریویس کی تیاری میں نگر کے دوار کو سر پاتا ہوں اور آپ یہاں مہنو کے دوار کے بھی پستہ کو سویم لے مہاراج ہاں جاؤ سکتا درو ٹھیک ہے مہاراج آپ کی جے ہو راجہ جی کل جب وہ دوپہر مدھیانتر میں آئیں گے نا میں سویم اپنے ہاتھوں سے بھوجن بناوں گی ایسا کیوں کیونکہ داستاسی جس سمیں پر بھوجن بناتے ہیں نا جانے ان کے من میں کون سی کسائی چل نہیں ہے نا جانے کیا بھی چاہ رہا ہے کیونکہ گروہ دیف کہتے ہیں کہ جیسا سائے ان بیتا ہو جائے من جن کے بالک داستاسیوں کے دوارہ بنائے گئے بھوجن کو کھاتے ہیں وہ ایک دن اپنے پتا جی کو اور اپنے ماتا کو بھی داستاسیوں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسا بھوجن آج ہم اپنے بچوں کو پریشنگی آنے والے بھوشنے میں وہ بچے بیتا ہی بھوجن ہم کو پریشنگی ارے واہ تم تو بڑی بُدِّتی جی بھی لگتی ہو ہاں میں ہمیشہ ہی بیسپ ساغر مہارات جی کو سنتی ہوں میں ہمیشہ ہی آدھیتaway ساغر مہارات جی کو سنتی ہوں اور میں ہمیشہ ہی اپریتم ساغر جی کو سنتی ہوں چہے ساغر جی کو سنتی ہوں ان کے پروچنوں میں ہماری سنسکرتی ہمارا دھرم اور ہمارا سار کی پا ہوا ہے سچ کہتی ہو مہارانی جس دن یہ دھرا پر گروہ نہیں ہوں گے اس دن یہ دھرا دھرا نہیں ہوگی ادھرم کا ایک کال بن جائے گا میں دوار کی تیاریاں دیکھتا ہوں اور تم محلو کے اندر کی تیاریاں دیکھو کیونکہ کل تک سارے کاریپونڈ کرنے ہیں سیکھ جتا کرو سیکھ جتا کرو سورج ہے وہ میرے چندہ ہے وہ وہ میری آنکھوں کے سارے میں وہ سورج ہے وہ میرے چندہ ہے وہ سنو 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 سبی نگر والو سنو ہمارے دونوں راج کمار یہاں پر پستید ہو جائیں گے ستا ہے کلب خات رہے گا اور کسی کے گھر بھوزن نہیں بنے گا راجہ دوارہ سبھی بھی آ جائے گا ہلے ملے منگلے گاہو رے گھر گھر دیپ جلاہو رے ملے کو آئیں گے راج کمار ملے کو آئیں گے راج کمار ملے کو آئیں گے راج کمار ہمارے پر جاتی ہوں ہاں جب ہم اپنے محلوں کے اور بڑے چلے آ رہے تھے اس سمیہ پر میں نے اپنے محلوں پر ایک چاند کو دیکھا ارے کیا بات کرتے ہو چاند اور دن میں ارے اس سمیہ پر تو سورج دکھائی دیتا ہے چاند نہیں بھئیہ بچپن میں جس جگہ پر پتا جی ہم اپنے کندے پر بیٹھا کر چاند دکھاتے تھے میں نے وہیں پر آج ایک چاند کو دیکھا اچھا کہیں تم وہ سندر کنیا کی تو بات نہیں کر رہے یہ ہے اور میں یہی پرستاواب سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بیبھا میرا ہونا چاہیے کیا مصلا اس سے بیبھا تمہارا ہونا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سمیہ پر پتا جی کہیں کہ دونوں بھائیوں کو آدھا آدھا راج پاٹ دے دیا جائے اس سمیہ پر یہ کہیں کہ پتا جی سارا کا سارا راج پاٹ میرے بھائی کو دے دیجئے میں ان کی سیبہ کروں گا نہیں بھئیہ راج پاٹ آپ گھن کرنا میں آپ کی سیبہ کروں گا کیونکہ راج پاٹ کے اگر دو حصے ہوتے ہیں تو سکتی آدھی آدھی ہو جائے گی اور یا دی ام دونوں بھائی مل کر رہے گے تو سکتی پونڈ رہے گی وہ تو بھاٹ ٹھیک ہے پرانتو وہ سندر کی سہوڑ جی کنیا پر میری پہلی درشتی گئی ہے اس لئے پتا جی سے جائد ملیوں گا تو سب سے پہلے پرستاب میں ہی رکھیں گا نہیں بھائیہ اس پر پہلی درشتی میری گئی ہے اور میں ہی پتا جی سے پرستاب رکھوں گا کہ اس سے بیبھا میرا ہونا چاہیے اس سے بیبھا میرا ہوگا میں کہہ دیتا ہوں کہ اس سے بیبھا میرا ہوگا میرا ہوگا تو بھرنے ہاں کیسے جیسے آپ جاؤ جو بھی آپ اجت سمجھو پرانتو پرستاب پہلے میں ہی رکھے گا تو ٹھیک ہے جہاں پربیتیا تم نے پرات کی گئے وہی پربیتیا میں نے پرات کی جن ماتا پتا سے تم نے جنم پایا ہے کنی ماتا پتا سے میں نے جنم پایا ہے جو بھی پہلے محل کا دوار پرویز کر جائے گا وہی پتا جی سے پرستاب رکھے گا تو کیا تم ید کرنا چاہتے ہو ہاں اب تو نرنے ید سے ہی ہوگا اس کے بعدوں سے تو سمجھنے والا ہے نہیں تو ٹھیک ہے ہو جاؤ تیار ہو گیا اس سے بھی واہ ہوگا تو میرا ہوگا ہاں اس سے بھی واہ ہوگا تو میرا ہوگا میرا ہوگا میرا ہوگا وہ میری ہے میرا بھی واہ ہوگا میرا بھی واہ ہوگا میرا بھی واہ ہوگا میرا بھی واہ ہوگا میرا میرا بھی واہ ہوگا میرا بھی واہ ہوگا میرا بھی واہ ہوگا اے رکھ جاؤ اے رکھ جاؤ رکھو 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 تمہوں بھائیوں میں برس پر پریم ہونے کے افران بھی تم سکڑ کیوں رہے ہو بتاؤ دیس پسن تم کیوں لڑ رہے ہو بتائے گا تو وہ ہی بتائے گا تم نے پہرم کیا ہے تم بتاؤ کن بھوسن آخر کیوں جھگڑ رہے ہو یعنی پتہ اگر بتائیں گے جھگڑا انہیں نے پہرم کیا ہے نہ تم بتاؤ گے نہ یہ بتائیں گے تو جھگڑا کو کون بتائے گا نگر والو کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جھگڑا کیوں ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا بیٹا بتاؤ اگر تم نہیں بتا پاؤگے تو میں کیسے سنبھال پاؤگا تم بتاؤ دیس پسن کاکا جب ہم اپنے عشقوں پر بیٹھ کر چلے آ رہے تھے اس سمیں پر ہم نے ایک سندر تھی کنیا کو دیکھا جو ہمارے محلوں پر دکھائی دی میرا بھائی کہتا ہے کہ اس سے بیبھا کا پرستاب یہ رکھے گا اور میں کہتا ہوں اس سے بیبھا کا پرستاب میں رکھوں گا اور سچ کہتا ہوں کاکا اس سے بیبھا ہوگا تو میرا ہوگا اس سے بیبھا ہوگا تو میرا ہوگا بتا جاتا ہوں پھر جاؤ راجاجی مہارانی راجاجی دیکھو دونوں پتر محلوں کے اندر آنے سے پہلے ہی جھگڑ رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں کوئی سنتا ہی نہیں پتر پتا جی کو میرا پرناہ پیٹا ماں تک کو میرا پرناہ آخر دونوں یہاں پر کیوں رکھ گئے ہم کتنا انتظار کر رہے ہیں دونوں کا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ دوار پر دونوں ایک ساتھ کیسے پہنچیں گے اور تم تم دونوں یہاں پر رکھ گئے بتاؤ پتر آخر یہاں پر کیوں رکھے ہوگئے پتا جی میں چاہتا ہوں کہ محلو کے اوپر میں نے جس کنیا کو دیکھا ہے اس سے میرا مہا ہو مہا ہے ہم نے تو کسی راجہ کو جمنترن بھی نہیں دیا تو بھلا ہمارے محلو کے اوپر ایسی کون سنتر سی کنیا ہے جسے دیکھ کر ہمارے دونوں بالک اس سے بیغا کرنا چاہتے ہیں راجہ جی ہوگی کسی داسی کی کوئی لڑکی ہاں چلو دونوں بالکوں کو لے کر اندر کی اور لے کر چلو آؤ میرے پترو نہیں پتا جی جب تک یہ نھرنے نہیں ہو جائے گا سب تک ایک قدم بھی آگے نہیں جائے گا مہارانی جاؤ اپنی بیٹی سے کہو کہ آرتی کا پھال یہیں لے کر آ جائے اور دونوں کی آرتی یہیں پر اتارے ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے پریوار ان سے ملتا جائے گا ان کے من کا جو سمکوچ ہے وہ نکلتا جائے گا ٹھیک ہے ہاں ابھی بلاتی ہوں پتر اس پرکار کا آپس میں دویس نہیں رکھنا چاہیے اور رہی بات اس قنیہ سے بھی بھا کی تو ایک پتر سے اس کا بھی بھا ہو جائے گا اور دوسری کیلئے میں اس کے سمانتر ہی دھونڈ کر دوسری قنیہ کو لے کر آوں نہیں پتا جی اس سے بھی بھا ہوگا اس سے بھی بھا ہوگا تو میرا ہی ہوگا ہاں پھر جا آنجا میری بات کو برنا بہت پستا ہی گا پتر پتر اس پرکار دو دویس مت کرو دیکھ دیکھ تمہاری چھوٹی بہن آؤ ہماری چھوٹی بہن ہماری چھوٹی بہن بہت اچھی یکتی نکالے آپ نے پتا جی دونوں بھائیوں کے بیچ بھائیوں میں اس کا بھی بات سمابس کرنے کی کہ جس کنیہ کو دیکھ کر ہم بیوا کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم دونوں بھائیوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو اس لیے آپ نے اس کنیہ کو ہماری بہن بنا دیا یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں پتا جی کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمارے علاوات ہمارا اور کوئی سگا نہیں ہے بکتر تمہارے جانے کے اوپران اس بیٹی نے جنم پھایا اور گرو گل میں کوئی سوچنا نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے تمہیں یہ سمچار نہیں ملا سچ کہتے ہو پتا جی ہاں سچ کہتا ہوں اور یہ بیٹی ہمیشہ رکسہ بندن کو تمہارے لیے ایک کے بعد ایک راکھی ایک قطر کرتی جاتی اور کہتی کہ میرا ایک بھائی نہیں میرے دو دو بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کی کلائی پر میں اتنی راکھی باندھوں گی کہ دونوں بھائیوں کی کلائی بھر جائے پتا جی آج سے ہم سے یہ افراد نہ ہو اس کے لیے میں نیم لیتا ہوں کیسا نیم کہ آج سے اس سنسار کی سبی ناریاں میرے لیے ماتا بہن ہیں میں آج سے آج ہی ون بھرمچر یہ برتنگی کار کرتا ہوں بھائی میں بھی آج سے آج ہی ون بھرمچر یہ برتنگی کار کرتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو پترو یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا ہاں پتا جی یہ کونسی شکشہ کو گرہن کر کے ہم اپنے گھر میں آئے یہ وہ آنکھیں جو پتا کو دیکھنے میں دھوکہ نہیں کھاتی یہ وہ آنکھیں جو ماں کو دیکھنے میں دھوکہ نہیں کھاتی یہ وہ آنکھیں جو بھگوان کو دیکھنے میں دھوکہ نہیں کھاتی آج اپنی بہن کو دیکھنے میں دھوکہ کھا گئی کیوں کارن بس اتنا ساہی ہے پیتا جی اگر ہمیں یہ بتا دیا ہوتا کہ جب تک تمہاں پانی گرینڈ سنتکار نہ ہو تب تک سبھی سنسار کی ناریاں تمہارے لئے ماتا بہن ہے تو یہ افراد ہم سے نہیں ہوتا ہمیں بجپن سے صرف اتنا سکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے یہ تمہاری بہن ہے یہ تمہاری بہن ہے سچ کہتا ہوں پیتا جی اگر ہر ماتا پیتا یہ سنکلپ لے کے اپنے بیٹے کو یہ سنسکار دے کہ سنسار کی سبھی ناریاں اس کے لئے ماتا بہن ہے تو کسی بھائی کی بہن اے سرکسط نہیں رہے گی ساری بہنیں سرکسط ہو جائے گی چلو پترو محلو میں اس سب منانا ہے تمہارے سواغت کی بھپیہ تیاریاں کی ہیں چلو نہیں پیتا جی اب ہم نہیں جائے گے وہ راج پاک وہ ساری بھی عباس تھا وہ سنگھ آسن وہ پکار رہا ہے تمہیں میں ہی پتا دیا اب اس اور ہم نہیں جائیں گے یہ قدم ہمارے بیراکی کی اور بڑھ چکے ہیں یہ اپنا راج پاک آپ سویم سنگھا لیا میں سمجھا نہیں ہوں راج بھی لو پاٹ بھی لو اے پتا میرے پنیے ہم تو ہم تو بن کو چل میرے لاز میرے مجھے کتنے دن ہو گئے صرف اس مل کے امام ہیں کہ ایک دن میرے دو پتر آئیں گے میں ان کے لئے سندر سی دو بھوے لے کر آوں گی اور میرے سارے سپنوں کو ملین کر کے بیٹا تم یہ کس اور مڑ گئے کس اور جا رہے ماں اب اس سنسار میں من نہیں کرتا یہ سنسار دھوکے سے بھرا ہوا ہے پتا پتر کو دھوکا دے رہا ہے پتر پتا کو دھوکا دے رہا ہے ماں پتر کو دھوکا دے رہی ہے پتر ماں کو دھوکا دے رہا ہے تُو نے ہمارے لالا نوشن میں کوئی کمی نہیں رکھی بس آج سے میں یہ بھاو نہ بھاتا ہوں ماں کہ میرے جنم لینے میں تم نے جو پیڑا صحیح آج میں یہ بھاو نہ بھاتا ہوں کہ کبھی میرا دوارا جنم نہ ہو کبھی کسی اور ماں کو یہ کشنا ہو بس اسی بھاو کے ساتھ میں میں تم سے بیدہ لینا چاہتا ہوں بیدہ لینا چاہتا ہوں میرے لال نہیں جاؤ میرے لال نہیں جاؤ میرے لال نہیں جاؤ میرے بیٹے نہیں جاؤ سو گند تمہیں میری میرے لال نہیں جاؤ میرے لال نہیں جاؤ میرے لال نہیں جاؤ میرے لال نہیں جاؤ سچ کہتا ہوں اگر تمہارے قدم اس نگری کو چھوڑ کر چلے جائے گے جاؤ میرے لال نہیں جاؤ جب میری ڈولی بیدہ ہوگی میری ڈولی کو کاندھا دے کر چلے جانا بھئیہ ماں کی طرف دیکھو پتا کی طرف دیکھو میں یہ جانتی ہوں کہ جب ایک بیٹی کی ڈولی بیدہ ہوتی ہے تو کوئی پتا اسے پتا نہیں کرتوا تھا میری تو دو دو بھائی ہیں جب بیٹی گھر سے بیدہ ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ ایک گھر کا نہیں تو کلو کا نام روشن کرتی ہے پرنسو جن بیٹا گھر کا تیاغ کر کے دھرم کے مارگ پر آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے نگر کا ہی نہیں اپنے راست کا نام روشن کرتا ہے ان کی چھوٹی آئیو ہے مجھے دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے پگ نہ ڈکمکا جائے آسیس کے لیے میں ہاتھ اٹھانے نہ جاتا ہوں لیکن ایک پتا ہونے کے ناتے میرے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں بھائیہ میں نے جب سے جنم لیا تب سے لے کر ایک بار بھی میں رکسہ بندن کا جہوار تمہارے ساتھ نہیں منا پائے رک جاؤ میرے بھائی رک جاؤ بھائیہ میرے چھوٹی بہنہ کو نرلانا بھائیہ میرے چھوٹی بہنہ کو نرلانا بھائیہ مجھے 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 میرے بیٹے رکھ جاؤ جیون کے کسی بھی پل میں بیراج اوپک سکتا ہے کنسار میں رہ کر برانی کنسار گھتج سکتا ہے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ کہیں درپن دیکھ بھی رکھتی کہیں نہ تک دیکھ بیراج بیجی کارن دیشہ لیتا وہ پرو جنم کا چاہی کہیں ننت سادو ہی من ہے ایسے من کو رکھتا ہے سانسار میں رہ کر برانی سانسار کو تجزک تا ہے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ میرے بیٹے رکھ جاؤ میرے بیٹے ہوں کوئی دو دو کو بھی ہاری سی کڑی چنا پنجیریں اری بری ڈالی سی مرے بیٹے رکھ جاؤ آج ہے سونی سونی شہر کی گلیاں باغ اجڑ گئے سارے مریج آگے گلیاں آج ہے سونی سونی تہرس گلیاں باغ اجڑ گئے دو دن سے بیٹا روپ اور زگار میں روپ اور زگار میں روپ اور زگار میں